سب ہی بھکتوں کو جے بابا کی ویلکم ٹو مائی چینل تھریلوک بھارتی گروہ مہیمہ دیولی تھام بھکتوں تھریلوک بھارتی بابا کے دھام پر جانے سے پہلے پریشانی میں ہم جن جن ستھانوں پر یا شانے بھکتوں کے پاس گئے وے ان کا کیا دشپری نام آیا اس کے بارے میں بتاؤں گی پہلے ہمارا جیون ایک عام جیون تھا سب کچھ نورول چل رہا تھا پھر ہم نے ایک مکان کھریدا اور اس میں رہنے لگے اس مکان میں رہتے ہوئے کچھ دن ہوئے تھے تو میری ماں بیمار ہو گئی ان کو بخار آ گیا پھر وے ٹائفائٹ میں بدل گیا انیک ڈوکٹروں سے ان کا علاج کر آیا لیکن میری ماں کو کوئی ارام نہیں ملا پھر ہم نے ٹائفائٹ کے انے کو جھاڑے لگوائے اس میں بھی میری ماں کو کوئی ارام نہیں ہوا اسی دوران میری ماں کو انے کو بیماری لگ گئی لیکن کسی بھی بیماری میں میری ماں کو ڈوکٹر ہیلاد سے کوئی ارام نہیں ہوا پھر ہمارے من میں ویچار آیا اور لوگ بھی بولنے لگے کہ تم لوگ کسی شانے بغت کو دکھا کر دیکھ لو سب سے پہلے ہم ایک سال تک کالی ماتا کی بھکت کے پاس گئے ان کے دوارہ بتائی گئی سب ویدی ویدان کیے لیکن یہ سب کرنے پر بھی میری ماں کو اپنی پریشانی میں کوئی ارام نہیں ملا وہ ان کی پریشانی اور ادھک بڑھ گئی پھر پریشانی کے چلتے ہم دو سال تک بالا چی کے بھکت کے پاس گئے انہوں نے میری ماں کی پیشی کھول دی اور کہا کہ اگر پیشی نہ کھولی تو یہ چیز اندر ہی اندر تمہاری ماں کو کھاتی رہی گی اب پیشی کھلنے پر میری ماں زور زور سے چلانے لگتی میری ماں کو گصہ بہت ادھک آنے لگا اور وہ کسی بھی سمیں گول گول گھومنے لگتی میری ماں کسی سمیں نورمل نہیں رہتی تھی ہم بھکت کے ساتھ دو بار مہندی پور بالا جی بھی گئے وہاں پر جانے سے بھی میری ماں ٹھیک نہیں ہوئی تو میری پتا جی نے بھکت جی کو بولا کہ ہمیں تو اپنے پریشانی میں کوئی ارام نظر نہیں آ رہا ہے یہ پریشانی تو بڑھتی ہی جا رہی ہے تو بھکت بولے کہ آپ لوگ کہیں اور علاج کرا لو میرے پاس اس سمسیہ کا کوئی علاج نہیں ہے پھر ہم ایسے شانے بھکتوں کے پاس گئے جو پیسے لے کر ایک بار میں ہی ٹھیک کر دے سبھی شانے بھکت موٹی رقم لے کر اپنی جے بھر لیتے لیکن میری ماں کو ایک دن کے لیے بھی ٹھیک نہ کر پاتے ایک گورکنات کے بھکت نے تو یہاں تک بول دیا تھا کہ اگر میں تمہاری ماں کو ٹھیک نہ کر سکو تو میرے خلاف کوٹ میں کیس کر دینا اس نے اپنی سب کھریا کی اس نے ہمارے گھر آ کر آنکھے کی جڑکہ ہون بھی کیا لیکن یہ سب کھریا کرنے پر بھی میری ماں کو اپنی پریشانی میں کوئی ارام نہ ملا بھکتوں جس نے بھی جو بھی بتایا وہے سب ہم نے کیا اور ہم بوت پریت آدھی دلدل میں فستے چلے گئے اور ہماری پریشانی گھٹنے کی بجائے اور ادھک بڑھتی چلی گئی میری ماں ایک ادھیاپکہ ہے میری ماں کو پوری رات نین نہیں آتی تھی وہے دن رات روتی رہتی اور بار بار ان کے من میں مرنے کے خیال آتے وہے تنوے من سے بلکل ٹوٹ چکی تھی جب ان کے شریر میں بہت زیادہ درد ہوتا اور وہے لاکھ کوشش کرنے پر بھی چار پائی سے اٹھنا پاتی تو وہے نوکری چھوڑنے کی کہتی اور گاؤں بھی جا کر رہنے کیلئے بولتی لیکن گاؤں میں ہماری اس پریشانی کو سمجھنے کیلئے کوئی تیار نہیں تھا میرے دادہ دادی نہیں چاہتے تھے کہ ہم سب گاؤں میں ان کے پاس جا کر رہیں وہے ہمیں اپنے اوپر بہت بڑا بہت سمجھتے تھے اب میری ماں بلکل ہتاش و نراش ہو چکی تھی وہے ہر پل جیوت رہتی وہے ہر پل مرتی وہے جیوت تھی تو بس اپنے بچوں کے لئے وہے سوچتی کہ بھگوان میں نے ایسے کون سے گناہ کیے ہیں جو مجھے ایسی سجا مل رہی ہے میں نہ تو ڈھنگ سے جیوت رہ سکتی ہوں اور نہ ہی میرے پران ہی نکل رہے ہیں بھگوان میں کیا کروں مجھے کوئی راستہ دکھاؤ ان کو لگنے لگا کہ ہندو سناتن دھر میں ایسا کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو ان کو ٹھیک کر سکے پھر ہم نے مولوی سے علاج کرانا اچت سمجھا مولوی کے کہے انوصار ہم نے ان کے پیر ویدر کا پر ماتھا ٹیکا پیر پر چدر چڑھائی ان کے دوارہ دیئے گئے تابیزوں سے بھی میری ماں کی پریشانی کم ہونے کی بجائے اور ادھک پڑ گئی پھر ہم نے مولویوں کے پاس جانا بند کر دیا اسی بیچ ہم اپنی ماں کا علاج دماغ والے ڈکٹر سے بھی کراتے رہے ہم نے دل میں بڑے بڑے ڈکٹروں سے اپنی ماں کا علاج کر آیا لیکن وہاں پر بھی ہمیں نراشہ ہی ہاتھ لگی اب شانے بھکتوں مولویوں وے ڈکٹر سے ہمارا وشواس اٹھ چکا تھا پھر ہمیں سجادہ دھام کے بارے میں پتا چلا اور ہم سجادہ دھام پر جانے لگی میری ماں کو وہاں جانے پر اپنے پریشانے میں کافی آرام ملا لیکن مول روگ میں آرام نہیں ملا میری ماں میں اب بھی لگاتار پیش ہی چلتی رہتی لوگوں دوارہ بتائے گئے کرم وے ویدھی ویدان ہی ہم وہاں پر کرنے لگے کیونکہ وہاں پر بتانے والا کوئی بھکت وے پوچاری نہیں ہے سجادہ دھام پر جاتے ہوئے ہمیں لگبک چار سال ہو گئے لیکن میری ماں پورنے تو سوست نہیں ہوئی بابا جی کی کرپہ سے ہمیں ریولی دھام کا پتا چلا اور ہم وہاں جا کر کالا پندی جی سے ملے اور اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ پیشی لینا کوئی سمادھان نہیں ہے تمہاری سمجھ سے ایک مانسک روگ ہے تمہارے دوارہ جو انیک دیوی دیوتاؤں کی غلط بھکتی کی گئی ہے یا سب اسی کا پرینام ہے جو کی نہیں کرنی چاہیے تھی آپ لوگ سبھی دیوی دیوتاؤں کی بھکتی چھوڑ دو اور بابا کو گرو روح میں سویکار کرو میں ہی تمہیں ان سب پریشانیوں سے باہر نکال سکتے ہیں کیونکہ بابا ہی پار بھرم پر میشور ہے سنت شیرومنی ہے دیالو ہے تو آپ لوگ بابا کے چرنوں میں نت مستق ہو جاؤ اور اب تک جانے ان جانے میں تمہارے دوارہ جو کرم کیے گئے ہیں ان کی معافی مانگو اور انہوں نے کہا کہ بھوٹ پریت ایک پاکھنڈ ہے یہ ایک اندھ وشواس ہے ہمیں ان سب میں وشواس نہیں کرنا چاہیے بابا ہی ستے ہیں وے بابا ہی شریشت ہیں جب ہم نے بھوٹ پریت میں وشواس نے کر کے بابا کو ہی شریشت مان لیا تو ہماری سمسیہ کا سمادان پل میں ہی ہو گیا میرے کہنے کا تات پر یہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی شانے بھکتوں کی چکر میں پڑھتے چلے گئے ان کا کہاں سب سچ مانتے چلے گئے اور بھوٹ پریت میں ہی جتنا ادھک وشواس کرنے لگ گئے اتنے ہی ہماری پریشانی بڑھتی چلے گئے اب ہمیں پون روپ سے گیان ہو گیا ہے کہ جو شانے بھکت ہیں اے ترے ترے کی چوکی لگاتے ہیں ان کے پاس بھوٹ پریت وے کسی سمسیہ کا کوئی سمادان نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ خود بھی اس سمسیہ سے گرے ہوئے ہیں اور وہ لوگ اس وشے میں خود بھی انجان ہیں میرا ان سب بھکت لوگوں کو سندیش ہے جو لوگ اوپری پر آئی بھوٹ پریت پتر دوش گرہ دوش شاررک ویمانسک روک سے پریشان ہے وہ ریولی دھام سونیپت میں آئے اور اپنی سمسیہ کا سمادان ایک پل میں ہی کرائے اور اس اندوشواس بھاپاکن سے باہر نکلے جائے بابا ترے لوگ بھارتی جائے ہو گروہ مہاراج کی